بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کل لاہور مرکز بناوا ہے سیاست کا جب سے سابق صدر عاصف علی زرداری نے وہاں پر ڈیرے جمعے ہیں تو سیاست کی چیل پہل میں اضافہ ہو گیا ہے سابق وزیراعلا پنجاب اور سابق وفاقی وزیر منظور احمد وٹو جو کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اپنے خاندان سمیت پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے دوبارہ سابق صدر سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارا مل بیٹھنا موجودہ حالات کے تناظر میں ناغذیر ہو چکا ہے لہٰذا میں نے کھلے دل سے پاکستان پیپس پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ کیا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ تنہ تنہا پاکستان پیپس پارٹی میں آگئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے میری بیٹی اور بیٹا جو کہ رکن قومی سمری بھی ہیں دونوں وہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی کا حصہ ہو گئے اسی طرح سابق گورنر ظلفکار علی خان خوصہ نے بھی سابق صدر آصف علی زرداری سے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے اور ذرائی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اگلے چند روز میں بازابطہ طور پر ایک پریس کنفرنس کے ذریعے پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جانگیر خان ترین کے وی آصف علی زرداری سے رابطے ہوئے ہیں اور ان کے گروپ کا مستقبل کیا ہوگا اس بارے میں تفصیلی تبادل خیالات کیا جا رہا ہے امید کی جانی چاہیے کہ بجٹ کی منظوری تھا کہ یا اس کے بعد چند دنوں میں جانگیر خان ترین کا گروپ جو ہے وہ بھی ایک واضح لائن اختیار کرے گا سیاست کے اندر اور اس کے بعد یہ ڈیفائن ہو جائے گا کہ پاکستان تاریخ انصاف کی پنجاب کے اندر حکومت رہتی ہے یا نہیں اور اگر پنجاب میں نہیں رہتی تو پھر وفاق میں اس کا مستقبل کیا ہے اور بعض ذرائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت کو تمام تر خوبیوں اور خرابیوں کے ساتھ فیل وقت قبول کرتے ہوئے چلایا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ متبادل کی طور پر پنجاب کے اندر یہ اتحاد بنائے گی جو اتحاد آگے چل کر دوہزار تئیس میں حکومت قائم کرے گا اور وفاق میں اور مختلف صحبوں کے اندر ان کی جو ہے وہ شراکتداری ہوگی یہ معاملہ کہاں تک چلے گا اور کب فائنل ہوگا یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا یعنی مطلع ابھی جزوی طور پر ابھر آلود ہے ٹوٹرل کلیر نہیں ہوا تو آہندہ چند دنوں کے اندر اس کا ایک پیٹرن سیٹ ہو جائے گا کہ کیا پاکستان پیپس پارٹی یانگیر خان ترین اور مسلم لیگ نون کے ناراض ارکان اور کچھ اور پارٹیوں کے ناراض ارکان اپنی کیا لائن لیتے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے اپنی پالیسی کا کیا اعلان کرتے ہیں کیونکہ بجٹ کے اندر حکومت نے جتنے دعوے بھی کیے پہلے دن سے لے کے ابھی تک وہ ان کے اندر ڈیفیٹ ہوتی آئی ہے حتیٰ کہ اس کو البتہ ایک اچھا اقدام حکومت نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ آٹے کے اوپر جو ٹیکس تھا فلور ملوں کے اوپر اس کو ویو آف کر دیا گیا ہے اور کچھ ٹیکس بھی جو ہے وہ واپس لے گیا ہے جس سے یقیناً دودھ انڈے اور دئی وغیرہ کے اوپر جو ٹیکس تھے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے البتہ موبائل یوزرز کے لیے ایک بری خبر ہے وہ یہ کہ ان کے جو ہے چارجز فی کال وہ بڑھا دیا گیا ہیں اور اس سے جو ہے وہ موبائل یوزرز چونکہ کروڑوں کی تعداد میں ہے پاکستان کے اندر تو ان کے اخرجات اور ان کا بجٹ یک دم بڑھ جائے گا اور وفاقی وزیر خزانہ نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی کسی شرط کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا ہے اور جتنا وی آوٹ لائن ہے یا ان لائن ہے بجٹ کی وہ ساری ہی آئی ایم ایف کی اطایات کی روشنی میں سامنے آئی ہے جس کا خمیازہ عام اور غریم آدمی کو بغتنا پڑے گا ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی ایک دو ویڈیوز میں یہی گزارش کی ہے ارکان پارلیمنٹ سے کہ وہ بجٹ کی منظوری سے قبل کم از کم جو عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈالنے والے ٹیکس اور مہنگائی کے آئیٹمز ہیں ان کو واپس لینے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھائیں اور کسرت رائے سے ایسے جو تحریکیں ہیں ان کو ناکام بنائیں باکہ عام آدمی بھی سکھ کا سانس لے سکے جہاں تک سرکاری ملازمین اور پنشنرز کا تعلق ہے تو ان کے لیے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے البتہ موجودہ بجٹ اور اس کے ساتھ جو پہلے جو زمنی فوائد دیئے گئے تھے ان کو ملا کر ماشاءاللہ سے وہ اپنا سرکاری ملازمین کو خطیر خواہ ایک امونٹ ملنا شروع ہو گئی ہے اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ گورنمنٹ ایمپلائز کے ایک عددار سے میری بات ہوئی اور ان سے جب یہ پوچھا کہ بھئی دس پرسنٹ تنخواہ سے کتنا فرق پڑے گا اس نے کہا کہ دس پرسنٹ نہیں ہے بھئی اس لیے کہ پچیس پرسنٹ ہمیں ریلیف دیا گیا تھا چار مہنے پہلے اس طرح پہنتیس پرسنٹ ہو گئی ہے اور میری تنخواہ میں تئیس ہزار روپے کا یا اگدم اضافہ ہو گئے ہیں وہ اٹھارویں گریٹ کا ایک سرکاری افسر ہے اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرض کریں اس کی تنخواہ سب پہلے ساٹھ ہزار تھی اور اب اس کی تنخواہ ایٹی تھری تھوزنٹ ہو گئی ہے تو ایٹی تھری تھوزنٹ جو تنخواہ ہے وہ ایک سرکاری افسر کا بجٹ بنانے کے لیے بڑی ہی مناسب رقم ہے اور باقی اعتجاج تو پھر ہم پاکستانی ہیں ہم کسی جگہ پہ بھی بریک نہیں لگاتے اور نہ ہی ہماری تسلیہ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی طرف ہمارا جو ہے وہ لگا ہو رہتا ہے تو امید کرنی چاہیے کہ اس بجٹ کے اندر جو ٹیکس ہیں عام آدمی کی زندگی کو متاثر کرنے والے ان کو سرکاری بینچ اور اپوزیشن اراکین مل کر واپس لینے کا اتمام کریں گے اور بجٹ کے منظوری کے ساتھ ہی عوام کو ریلیف دینے کا ایک واضح پیغام دیں گے اب تک کے لیے اتنے ہی ہمیں اجاز دیجئے اللہ